قرآن میں بھی بغشتہ امتوں کی انبیاء کی داستانیں جو کچھ ہوا ہے وہ قرآن میں قرآنی داستانیں ہیں یہ اس لیے کہ جو کی ماضی میں بلغان انبیاء کا داستانیں ہیں وہ مستقبل کے لیے امت کے لیے قوم کے لیے عبرت ہوا کرتی ہے اور اسی طرح علماء کی برسی بھی جو ورہت الانبیاء کے وارث ہے ان کی برسی کا ذہر رکھنے کا حضرت یہی ہوتا ہے ان کے مشن کو ان کے کردار کو ان کے سوچ ان کے فکر کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ قوم ان افقاد اپنا کر اپنے لیے آگے مشعل راہ اور اپنے طریق کو صحیح طریقہ سے اپنے راستہ کو معین کریں علماء کا بذرگان کا شہدہ کا برسی بنانا یہ ہر زندہ قوم کی عامت ہے اس برسی میں بلکل اپنی زندہ قوم کی ثبوت دے شرکت کرے ایک شان و شوقت سے جس طرح بذرگوں کی ایک قوم کی شان و شوقت کے مطابق برسی ہوتی ہے شرکت کرے ایک زندہ قوم کی ثبوت دے اور ضرور ہر فرد کا فریضہ بند ہے کہ برسی میں شرکت کریں شکریہ شکریہ